دوستو آج ہم آپ لوگوں کو لئے احساس پروگرام کی امداد کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ میں ہم نیو لاغن کے تحت پچیس ہزار روپے کی امداد آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کیونکہ بڑی تداد میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو پچیس ہزار روپے کی امداد دی جائے اب تک حکومت کی جانب سے تقریباً چودہ لاکھ ایسے گرانے ہیں جن کو پچیس ہزار روپے کی امداد دی جا چکی ہے مگر دوسری طرف لوگوں کی ایک بڑی تداد ایسی بھی ہے جن کو سات ہزار پے بھی نہیں مر رہے آخر ان کو سات ہزار پے کیوں نہیں دیے جا رہے اس سے متعلق بھی اہم تفصیلات آپ کو بتائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے امداد حفل نہیں کر پا رہے آخر کیوں ان کا حق ان کو نہیں مر رہا یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اسے ویڈیو میں بتائیں گے مگر ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارشے کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی امداد حاصل کرتے رہیں دوستو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا توفہ ہے کہ عام عوام کو اس مہنگائی کے دور میں کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے جس سے غریب عوام بھی سکھ اور چین کی زندگی گزار سکے مگر یہ وہ سب ایسے لوگ ہیں جو دیاری دار ہیں اور مزدور ہیں جبکہ جن لوگوں کے اپنے گھر کی زمین ہے یعنی ان کے پاس اپنی ذاتی زمین ہے ان لوگوں کو ایسے امداد ہرگز نہیں دی جا سکتی اور کئی ایسے گھرانے ہیں جن کو یہ امداد دی جا رہی ہے لیکن یہ غریب لوگوں کے ساتھ سرہ سر دیاتی ہے کیونکہ یہ حق صرف غربہ لوگوں کا ہے جبکہ امیر لوگوں کا حق نہیں ہے اگر آپ کو پچیس ہزار پی کی رقم نہیں ملی تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے اگر پچیس ہزار بھی آپ لے چکے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اس لیے ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ تک یہ مفید معلومات پہنچ سکیں دوستو آپ ہمارے اس چینل کی طرف سے ہمیشہ بینظیر پروگرام احساس پروگرام اور راشن پروگرام جیسے امدادی پروگرام کی اہم ترین اپ ڈیٹس حاصل کرتے ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اپنی امداد حاصل کرتے رہیں اس لیے ہم اس چینل کے ذریعے سے بقائدہ طور پر آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کا حق آپ تک پہنچتے رہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس پروگرام کے سارفین کے لیے بہت بڑی خوش خبری آ چکی ہے کہ بے رزیر کفالت پروگرام جس کا پرانا نام احساس کفالت پروگرام تھا اس کی سہمائی قسط سات ہزار پہ اہل خواتین کے اکانٹ میں بھیجی جا رہی ہے اور بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو یہ اپنی امداد سات ہزار پہ حاصل بھی کر چکی ہیں آپ لوگ سنوار والے دن سے اپنی قسط حاصل کر رہے ہیں لیکن اب یہ قسط کا دوسرا فیز بھی شروع ہونے والا ہے ایسی تمام خواتین جن کو آپ واپس موڑ دیا جاتا ہے کہ آپ کے ابھی تک رقم نہیں آئی یا آپ کے کارڈز بلاک ہو چکے ہیں تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ دوسرے فیز کا آغاز ہو جائے گا جس کے تحت ان خواتین کو بھی سات ہزار پہ کی رقم لازمی طور پر دی جائے گی اور یہاں پر آپ کو بہت بڑی اپ ڈیٹ دیتے چلیں جس کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے ہیں جنہیں فلڈر لیف پروگرام کے تحت پچیس ہزار پہ ملے تھے کیا انہوں کو بھی بے نظیر کفالت پروگرام کے سات ہزار پہ ملیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ اپنی پچیس ہزار پہ کی امداد لے چکے ہیں ان کی قسط اس بار نہیں آسکے گی یعنی اس بار ان کو سات ہزار پہ نہیں مل سکے گے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو پہلے بھی اسی وڈیو میں بتا چکے ہیں وہ لوگ جن کو پچیس ہزار پہ ملے ہیں اور پہلے بھی بے نظیر یعنی اساس کفالت پروگرام میں آل تھے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ پہلی قسط ان کو نہیں ملے گی اور آنے والے انشاءاللہ تین مہینوں کے بعد جو بھی قسط آئے گی سات ہزار پہ کی وہ ان کو لازمی طور پر مل جائے گی ہو سکتا ہے یہ قسط ایک ہفتے بعد آ جائے اس میں ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے اس میں دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس میں تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں یقینا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پچیس ہزار پہ ملے ہیں اور اب سات ہزار پہ نہیں مل رہے ان کو نائل نہیں کیا گیا بلکہ انشاءاللہ آنے والی جو دوسری فیض ہوگی اس میں سات ہزار پہ کی امداد لازمی طور پر دی جائے گی اور جن افراد کے اس بار سات ہزار پہ آ چکی ہیں ان کے تو وارے نیارے ہو چکی ہیں وہ جا کر اپنی رقم حاصل کر سکتے ہیں ابھی بھی ہمارے گاؤں میں کئی ایسے افراد ہیں جن کو آپ پتا نہیں چلا کہ ان کی امداد ان کی اکاؤنٹس میں آ چکی ہے یا ان کے ساتھ والی خواتین یہ امداد وصول کر چکی ہیں تو ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ بھی جا کر اپنی امداد حاصل کر لیں اور اس مہنگائی کے دور میں کچھ زکون حاصل کر لیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر معلومات تمام تر تفصیلات آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں